موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھنے کیپیٹل ٹی وی اور میں ہوں رکھ شانمی ناظرین پاکستان میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے سے زیادہ دوسروں کو احساس کرتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ تمام تر چیلنجز کے باوجود تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان قائم و دائم ایسے لوگ دوسرے خدمت کے لیے بہت سے قربانیاں بھی دیتے ہیں اور مشرع راہ ہیں معاشرے میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر امجد صاحب اقوت فاؤنڈیشن کے بانی ہیں اور بڑا زبردست کام کر رہے ہیں بہت سے آپ نے ان کے انٹرویوز دیکھے ہوں گے لیکن آج ہم ان سے بات کرنے والے ہیں کہ اقوت فاؤنڈیشن اور جو قرض حسنا کا جو دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے اس سے ہٹ کر اب کالجز یونیورسٹیز ہیل سینٹرز اور آئی ٹی سینٹرز پر کام ہو رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو آئی ٹی میں آگے لے کر جائے جائے ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا سر جو آپ کا مین پرپس تھا قرض حسنا کا جو کہ دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے اور بہت سے ممالک میں بھی اس کو فالو کیا جا رہا ہے آپ سر ایکی کی طرف جا رہے ہیں ہیل سینٹرز کی طرف جا رہے ہیں بشمال اللہ وارم جی پہلے تمام مشہور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور آپ کے توسط سے داروں لاکھوں لوگوں تک یہ خیر کا پیغام پہنچے گا خاص طور پر رمضان المبارک کے اس مہینہ میں دیکھیں بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ویجن کیا ہے کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کی پہچان اور شناخت اس کا ویجن ہوتا ہے وہ کرنا کیا چاہتا ہے تو ہماری ویجن یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں جس میں ہر شخص کو عزت سے زندہ رہنے کا موقع ملے اب اس ویجن کو اچیو کرنے کے لیے پھر آپ اپنی حقیقت عملی بناتے ہیں تو اس کے کئی راستے ہیں اس کا سب کا معاشرہ بنانے کے لیے آپ تعلیم دے دیں آپ صحت کی سہولت دے دیں آپ فنانشل انکلویجن دے دیں آپ لوگوں کو ہنر سکھا دیں تو ہم نے ابتدا میں جو اپنے لیے رستہ کا انتخاب کیا وہ تھا کرز حسن یعنی ہم کرز حسن کے ذریعے سے لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ تم کاروبار کرو اور اس کاروبار کی آمدنی سے پھر تمہاری زندگی کا میار پلند ہوگا اور تم گربت سے نکلو گے ہم کسی کو بھیکاری نہیں بنانا چاہتے بلکہ عزت سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یوں الحمدللہ اللہ تعالی نے اس میں بڑی کامیابی عطا فرمائی لوگوں نے بھی ہمارے دیا کچھ حکومتوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور یوں یہ جو آپ سن کے خوش ہوں گے کہ تقریبا دھائی سو عرب روپے کے لگ بھر رقم جو ہے وہ چاہیس لاکھ خاندانوں کو ساٹھ لاکھ کرزوں کی صورت میں گئی اور یہ رقم ہماری ایکانومی میں انویسٹ ہوئی اس کے لیتیجے میں ویلث کریئٹ ہوئی اور پھر وہ ویلث ان لوگوں میں تقسیم ہوئی تو یہ تھا اس مواقعات کے تصور کا عملی اظہار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص ایک شخص کو اپنا لے اچھا پھر جب یہ کام آگے بڑھنے لگا تو ہمیں احساس ہوا کہ ایک اور کام بھی ہے کہ بچوں کو اگر ہم اعلیٰ تعلیم دے دیں یعنی وہ بچے جو آج فیس نہیں دے سکتے لیکن ان کے پاس صلاحیت موجود ہے تو ہم نے کہا کہ یہ بھی قرضیں حاصل لیں یعنی وہ آج لیں گے اور دس سال بعد ادا کریں گے جب وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ادا کریں گے کسی بھی ماں کا جو بچہ ہے اس کے بھی تو خواب پورے ہونے چاہیے بھلے اس کے پاس پیسے نہیں تو یہ ہمارا دوسرا قدم تھا کہ ہم نے کہا کہ ہم یونیورسٹی بنائیں گے اور پھر اس یونیورسٹی کے توسط سے بچے اور بچیوں دونوں کو اعلیٰ تعلیم دیں گے اور وہ بھی ہمارے اسی مواقعات کے تصور کا ایک اگلا قدم ہوگا یعنی یہ بچے مستقبل میں خود بھی ایسے ہی کام کریں گے یہ سنی ہے کہ ان کی بہتری ہو جائے ہم ان کے اندر ایسی تربیت کے ذریعے سے ایسی اقدار کی افضائش کریں گے کہ وہ خود بھی پھر کسی اور کی مدد کریں تو یہ ہمارا دوسرا قدم تھا اب اس کے ساتھ ہی ہم نے پھر اپنا کہا کہ آئی ایس ای لو ہنگنگ فروٹ آئی ٹی میں اگر کوئی بچہ ذہین ہے اور اس کا اپٹی چوٹ ہے آئی ٹی کی طرف تو وہ چھے مہینے تین مہینے چار مہینے یا سال میں کوئی ایسا کورس کر سکتا ہے جس سے وہ انڈسٹری ریلیونٹ تربیت لے لے اور پھر اس کے بعد وہ اپنا سیلف ایمپلائیمنٹ کے ذریعے سے پیسے کمائے یا کسی جگہ پر ملازمت کر لے یا کوئی اور کام کر لے اب ہم نے ایک اور چیز یہ سوچی ہے آئی ٹی اس کے ساتھ ہم نے ایک اور بھی کام کیا ہے وہ ہے ہسپیٹیلیٹی منیجمنٹ کا اور وہ ہسپیٹیلیٹی منیجمنٹ اور ٹورزم میں اس میں بھی ہم تربیت دے رہے ہیں کیونکہ دنیا میں ہر گیاروہ شخص جو ہے وہ ہسپیٹیلیٹی بزنس کے ساتھ اٹائیجڈ ہے تو یہ دو چیزیں ہم نے ایڈ آن کی ہیں کرز حسن سے آغاز ہوا کاروبار کے لیے پھر تعلیم کے لیے پھر تعلیم میں ہم نے آئی ٹی اور اس کے ساتھ خصوصی طور پر یہ جو ہسپیٹیلیٹی منیجمنٹ ڈاکٹر صاحب اتنے وسیع پیمانے پر آپ نے ہیلپ آؤٹ بھی کیا لوگوں کو کوئی بہت بڑی سیکسس سٹوری دیکھنے کو ملیا آپ کو جی بلکل سیکسس سٹوریز ہی ہیں ساٹھ لاکھ دیکھیں یہ جو سو فیصد ریکووری ہمیں مل جاتی ہے یہ سیکسس ہے تو ملتی ہے اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ بددیانت ہے یا اس کو نقصان ہوا وہ ایساعت کا انڈیگیٹر ہے کہ اس آدمی کاروبار چل نکلیں نمبر وان مجھے ہر دوسرے دن چوتھے دن کوئی بچہ ملتا ہے وہ گلے لگتا ہے کہتا ہے کہ سر میں نے ٹریننگ لیتی آئی ٹی کی میں یعنی آپی جنی کالج سے پڑھا ہوا ہوں میں سکس فگرز میں کمارا ہوں میں لاکھ رکھا کمارا ہوں میں ڈیڑھ لاکھ رکھا کمارا ہوں اب یہ اینکڈوٹل ایویڈنس ہے تو مشاہدہ ہے نا ہم روز دیکھتے ہیں تو باقاعدہ ریسرچ کو کرنا چاہے وہ بھی کرتا ہے تو یہ سکس سٹوری بہت سارے بچے ملک سے باہر چلے گئے بہت سارے بچے ملک کے اندر کاروباروں میں آمادہ کی طرف چلے گئے ہماری ایک بچی اس نے ابھی حالی میں بی اے کیا اس کو ایک بہت بڑی ملٹائنیشنل میں جاب مل گئی سکسس جو ہے نا یہ نظر آتی ہے یہ آپ اٹھ کے دیکھیں ان بچوں سے ملیں کون سے چیز ہے جو ہمیں ڈرائیو کر رہی ہے یعنی آپ یہ سوال پوچھیں گے نہیں آپ کے کام کیوں یا آپ کہاں سے انسپیریشن لیتے ہیں تو ان آنکھوں سے ہم انسپیریشن لیتے ہیں جو چمکتی ہیں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بچے یہ چالیس لاکھ گھرانے اور پھر اس کے بعد ان کے خاندان کے لوگ ان کے والدین تو الحمدللہ بہت بڑی بڑی سکسسز ہوئی ہیں تو ہم تو یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے گویا پوری انسانیت تو یہ اصل چیز آپ کا اخلاص ہے اگر تو آپ خدا کی رضا کے لیے ایک شخص کی زندگی بچا رہے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ نے بہت سے لوگوں کی زندگی بچائی لاکھ صاحب گزشتہ چند سالوں میں آپ بیورکریٹ بھی رہے ہیں اتنا بڑا سسٹم چلا رہے ہیں ماشاءاللہ دنیا آپ کو جانتی ہے گزشتہ چند سالوں میں دوڑا اس حال میں پاکستان کی معیشت کا پاکستان میں سسٹم کا بہت برا حال ہوا کون اس کا سر ذمہ دار ہے اور بہتری کیسے آ سکتی ہے دیکھیں ذمہ داری کا تیین کرنے والا میں کون میں تو اپنا کردار جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے دیکھیں خدا نہ خواستہ کسی جگہ پر آگ لگ جاتی ہے تو وہاں پر میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ آگ کس نے لگائی میں تو پانی کے ایک والٹی اٹھاؤں گا اور جا کے آگ بجھاؤں گا تاکہ میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں آگ بجھانے والوں کی فرست میں لکھا جائے تو ہمارے ملک میں یہ بدقسمتی سے ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس نے آگ لگائی آگ بجھانے کے عمل میں شریک نہیں ہوتے تو مجھے اپنے آپ سے سوچنا ہے کہ میں کیا تھا اور خدا نے مجھے کہاں تک لے گیا کتنی نعمتوں سے نوازا تو اب اس کا تقاضی یہ ہے کہ میں شکرانہ یہ نہیں ہے کہ میں صرف شکر الحمدللہ پہ ہوں شکر الحمدللہ بھی کہنا ہے لیکن اس نعمت میں کسی کو شریک کرنا اصل شکرانہ نعمت ہے تو پاکستان کی کونمی خواہ غربت ہے مہنگائی یہ جگہ پر اپنی جگہ پر یہ باتیں درست ہوں گی لیکن ہمیں ان باتوں کو سمجھتے ہوئے اپنے کردار کا تیجی پہلے کرنا چاہیے پہلے ہمیں سکیپ گوٹ نہیں ڈھونڈنے چاہیے پہلے ہمیں خود سے اپنا کردار ادا کرنے چاہیے دیکھیں پتھر اٹھانے کی اسی کو اجازت ہے جو خود گناہگار نہیں ہے اگر میرا دامن داگدار ہے تو میں پھر کہوں کہ سیاست دانوں نے کر دیا یا تو بیوروکریٹس نے کر دیا یا تو دانشوروں نے کر دیا یا تو سرمایہ دارانوں نے کر دیا یا تو تاجروں نے کر دیا مجھے قدی طور پر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں کسی کی طرف انگلی اٹھاؤں میں کسی کی طرف انگلی اٹھا رہا ہوں نہ چاہر انگلیاں میری طرف بھی ہو رہی ہیں تو ہمیں اس ملک کو تعمیر کرنا بس اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہے اس کے لیے مجھے رات کو سونے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیا میں فرائض ادا کر رہا ہوں میں حقوق مانگتا ہوں نہ اپنے کیا میں فرائض ادا کر رہا ہوں میں ٹیکس دیتا ہوں میں سرخ بطی پہ کھڑا ہوتا ہوں میں کانسٹیبل کی عزت کرتا ہوں میں استاد کے سامنے جھکتا ہوں یہ ساری باتیں اگر میں نہیں کرتا اور پھر میں کہتا ہوں کہ جی ملک کی صورتحال خراب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ یہ اتنی بڑی مشکل نہیں ہیں اس سے بڑی بڑی مشکلات میں ملک اور قوم ہوتی ہیں اور وہ نکل آتے ہیں اور ہم نے ہماری تو تحریک ہے کہ جتنا دباؤ گے اتنا ابریں گے ہم مشکلوں میں اور زیادہ ہم سخت جاں ہو جاتے ہیں تو یہ ایسی بات دیں گے اگر ہم زراد پہ توجہ دیں اور آئی ٹی ان دو شعبوں کے اوپر اگر ہم توجہ دیں تو ہم اپنے جو نوجوانوں کو ہے وہ ایک بہتر مستقبل کی طرف لا سکتا ہے ماضی میں آپ نے ناممکن کو ممکن کیا اب کوئی ایسا خواب یا کوئی ایسا مقصد جو سوچتے ہوں سونے سے بہلے کیا خوت یہ کرے تو پھر بہتر ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان میں ایک شخص بھی غریب ہے ہم سب غریب ہیں بس اس ذہتی پہ جو ہے وہ رب کا ہے جو رب کا ہے وہ سب کا ہے تو ایک وطن پاکستان کا شہری ہونے کی حیثیت سے پاکستان کا شہری ہونے کی حیثیت سے خوش نہیں ہو سکتا اگر میرا ایک وطن جو ہے وہ ناخوش ہو اس کو کھانا نہ ملے اس کو انصاف کے لئے دھکے ملے ممکن نہیں ہے ہمیں گھر کے افراد ہیں چاروں صوبوں کے لوگ ہمیں گھر کے افراد ہیں ایک خاندان ہیں تو وہ خاندان ایک شخص خوش ہو اور ایک شخص ناخوش ہو وہ خاندان اس طریقے سے نہیں بنتے تو ہمیں اس خاندان کو بنانا ہے تو ہمیں عیسار قربانی محبت ہمیں اپنے آئین کو پہچاننا ہے اس آئین کے تقاظوں کو پورا کرنا ہے انفرادی ذمہ داریوں کو اجتماعی ذمہ داریوں کو اور پھر دینی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے یہ مہینہ مقدس مہینہ ہے تو آئے نا اس مہینے میں احد کریں کہ میں اپنا کردار ادا کروں کسی کو مورد الزام ٹھہرانا بڑا آسان ہے خود کو احتساب کی کٹیرے میں لانا ذرا مشکل تھا کام ہے بہت شکریہ ناظرین ڈاکٹر حمد ساکیب صاحب کی آپ بڑی خوبصورت گفتگو سن رہے تھے اور ان کا کام نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں لوگ سراتے ہیں اور مثال کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود تھے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرورہ اگاہ کریں رکشان میر پودیں کیپیٹن ٹی وی سے اجازت دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ